آج کی بات ہے سر آج تقریبا جناب سپیکر تقریبا سمہ دو دھائی بجے کی بات ہے کہ ہم لوگ واغ کر کے ادھر آ رہے تھے نیشنل اسیملی میں اور یہ پریولیج موشن بھی میرے پاس ہے اور ہمارے میمبرز نے اس کو سائن بھی کیا ہوئے کہ ایک اسلام آباد پولیس کا انسپیکٹر جس کے نام مشتاق ہے اس نے ہم ایم این ایس کا نہ صرف رستہ روکا بلکہ نیشنل اسیملی کا گیٹ لوگ کرایا جناب سپیکر نیشنل اسیملی کا گیٹ لوگ کرانا پارلیمنٹ کا وہ آپ کی اجازت یا سیکریٹری صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا اس انسپیکٹر مشتاق کے پاس یہ آثورٹی کہاں سے آئی کہ اس ہاؤس کے لوگ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں استقاق مجروع کی ہے یہ فردی واحد کی بات نہیں ہے اس نے وہ آرڈر کس کے کہنے پہ ایکسیکیوٹ کیے آج مسئلہ یہ بن رہا ہے جناب سپیکر کہ ایک انسپیکٹر اٹھ کے یہ کر سکتا ہے کل وہ آپ کی گاڑی روکے گا اور کہہ گا کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے کہاں سے آرڈر آیا ہے اس کی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب سپیکر اور یہ بھی صرف نہیں وہاں پہ رینجرز کھڑی تھی وہاں پہ ایف سی کھڑی تھی استعامباد پولیس کھڑے تھی اور ان کو اس انسپیکٹر مشتاق نے آرڈر کیا اشارہ کیا کہ ان پہ لاٹی چارٹ چلاو اور شروع کرو ٹیر گیسنگ یہ تو قدرت نے اس طرح ہوا کہ آپ کا اسیملی کا سٹاف تھا انہوں نے جو ہے انٹروین بھی کیا اور ہم نے بمشکل اس گیٹ کو کھلوا کے ہم لوگ اس پریمیسز کے اندر آئے ہمیں بتا دیا جائے جناب سپیکر کیا ہمارے رائٹس یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ باحفاظت ہم لوگوں نے لاکھوں ووٹ یہاں پہ لی ہوئے ہیں کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم لوگ باحفاظت قومی اسیملی میں آ کے اپنے حلقے کی اور اپنی پارٹی کی یہاں پہ نمائنگی کر سکیں یا تو حق نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ اسیملی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کا یہ ون وے ٹرائفک چلے گی یہ ایک ایکو چیمبر چلے گا یہ ہمیں بتا دیا جائے اور یا اس کے ساتھ آپ جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو توقع ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے تو پھر جناب سپیکر آپ کو امیجرٹی اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اس انسپیکٹر مشتاق اور اس کے آفیسرز آئی ڈی سے لے کے نیچے تک ان لوگوں کو برطرف کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے عوام کے الیکٹرٹ نمائنگان کے خلاف یہ ایکشن کیا نہیں سوچا بھی کیسے یہ آپ سے ایک رولنگ چاہیے نمبر دو جناب سپیکر ایک اہم بہت اہم پوائنٹ جناب سپیکر کہ آپ کے پاس آپ کے سیکرٹیرٹ کے پاس میں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے ساتھیوں کا اپنی پارٹی کا دلی طور پر میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل ناچیز کو سمجھا کہ بیسیت ہے لیڈر آف تی آپوزیشن انہوں نے وہ کاغذات جو ہیں وہ آپ کو ارسال کر دیئے اس کی سکروٹن ہی ہو رہی ہے تو لہٰذا اس ہاؤس کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے ہم لوگ آپ سے گزارش کریں گے آپ سے سیکرٹیرٹ کو کہ وہ آپ امیجیٹلی اس پہ ایکشن لیں اور وہ نوٹیفائی کر لیں اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جناب سپیکر ایک اور اہم بات کہ کل بیسیت ایم این اے میں اور میرے ساتھی کل ہمارے پاس کوٹ آرڈرز ہاتھ میں تھے اور پھر وہی بات آ جاتی ہے یہاں پہ اس ملک میں آوے کا آوہ بگاڑ کے رکھتی ہے آوے کا آوہ بگڑ گیا ہے اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کان پہ جونی رہی تھی ہمارے پاس کوٹ آرڈرز تھے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے اڈیالہ جیل کے سپریٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے جس کا بارہ بار میں نے ذکر کی ہے از خود اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا اور کس پیسیج پہ سیکیورٹی تھرٹ ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی ناہلی ہے کہ آپ قیدیوں کو باہفاظت ادھر سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتے یا تو پنجاب پولیس جو کہ ہم پہ ہم نہتے شہریوں پہ ڈنڈا برسانے میں تو بہت تیز ہے ٹیر گیس چلانے میں بہت تیز ہے ربر بولٹس اور ہمارے پولیس گردی کرنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے مردوں اور خواتین کے پیچھے تو بہت تیز ہے پر ٹیرریس کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کی ٹانگیں کم پتی ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں یا تو وہ صحیح سیکیورٹی دیں اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو اور یہ ہیلے بھانے نہ کریں اس کے خلاف بھی جناب سپیکر ایکسکیوز کے اوپر ووٹ ڈنائے کر رہے ہیں اس کو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں ہمارے میمبرز کا انصاروں کا استقاق مجروع ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تیسری اہم چیز جناب سپیکر میرے یہاں پہ ساتھی یہاں پہ ایک سینئر قانوندان سینئر قانوندان جناب بیریسٹر لطیف خوصہ صاحب ان کو اور بیریسٹر سردار لطیف خوصہ صاحب شکریہ جناب رانہ صاحب بیریسٹر سردار لطیف خوصہ صاحب ان کا استقاق مجروع ہوئے ہمارے سینئر قانوندان بیریسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا اور اس کے ساتھ ہمارے ایم پی اے ہیں حافظ فرط عباس صاحب ان کا ان کو آج ان سارے ساتھیوں کو اٹھا کے بشمول ایک سو دو لوگوں کے اریسٹ کیا گیا حافظ فرط آج بھی جیل میں ہے یہاں پہ بیرسر ہمارے سردار لطیف خوصر صاحب کو ان کو جناب والا یہاں پہ ان کو حراسہ کیا گیا ان کو اریسٹ کیا گیا اور بیرسر سلمان اکرم راجع صاحب کو ہم لوگ شدید مضامت کرتے ہیں میں ریکویسٹ بھی کروں گا آپ ٹائم دیجئے گا بیرسر صاحب کو کہ وہ اپنی جو انسیڈنٹس ہیں وہ آپ کو خود بھی سنائیں گے اور پریولیج موشن پیش کریں گے ایک اور چیز سر پورے پنجاب میں سے ایک سو دو سے زیادہ لوگ چاہے وہ بھکروں پورے پنجاب سے اریسٹ ہوئے تھے اور ہمارے محبوب قائد سے کس قائدے اور قانون کے تحت پندرہ دن کے لیے ان کو ملنے سے ہمیں دور رکھا جا رہا ہے کس قانون کے تحت یہ پیہ جناب سپیکر اوپر نیچے چلتا رہتا ہے آپ کی پارٹی نے بھی دن دیکھیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھیں یہ چلتا رہتا ہے سو لہٰذا غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے آخری اور ایک اور چیز جناب سپیکر ایک اور بہت اہم چیز کہ ہماری یہاں پہ ممبر قومی اسمیلی ہے شندانہ گلزار صاحبہ ایف آئی اے نے آپ کو خط لکھا ان کے بارے میں ان کا بھی پریولیج موشن یہ ہے اور خود یہ آپ کے پاس سرسال کریں گی آپ یہاں پہ آکے سیکرٹری صاحب کو سمیٹ کریں گی ایف آئی اے نے خط لکھا کہ سٹیٹ کے فنکشنری کے بارے میں چیف منسٹر پنجاب اس کے بارے میں یا شندانہ گلزار صاحبہ سو کالڈ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز یا مریم سبتر کے خلاف انہوں نے یہاں بات کی ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے ہم لوگ ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں اس بنچ کے لوگ بات کرتے رہتے ہیں پر یہاں پہ ایف آئی اے کو ایک گستاپورٹ ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ اس ہاؤس کی طرف سے ہم لوگ اس چیز کو ہمارے اپوزیشن بینچز اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے سامنے آپ نے اس کسٹوڈین آفتو ہاؤس اس کا خیال رکھنا پڑے گا لاس پورٹ ناٹ لیس دو اہم پوائنٹ جناب سپیکر اور وہ یہ ہیں کہ چیف رپورٹس ہمارے پاس یہ ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اس کو یہ سو کالڈ حکومت ان لیگل حکومت کمپنسٹ کر رہی ہے اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسٹر ٹو کینیڈا پر اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے جو کہ اس میں چائے میں شکر اور چینی اور شہد جو اس کیلئے ڈالا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے بیس سے زیادہ سیٹیں اس پہ ری کاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے جس طرح کے فارم فارٹی سیون پہ پھیرا گیا تھا اس کو ہم لوگ یہ جھرلو یہ چیز ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں چیف ایلیکشن کمیشنر کو اور ان ممبرز کو فل فور مصطافی ہونا چاہیے بہت ہوگی یہ کھلوار اس کے ساتھ جناب سپیکر آخری پوائنٹ میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دو ہمارے دو قیمتی ممبرز پاکستان تحریک انصاف کے حیدر مجید اور حسن نیازی ان کو تیرہ آگاست دوہزار تئیس سے لے کے آج تک ملٹری کوٹس کے زمرے میں آج بھی پابند سلاسل ہیں سپریم کورٹ نے پہلے اپنا فیصلہ دیا جس کے دہت ملٹری کوٹس کو ایلیکل ڈیکلئر کیا گیا انٹرکورٹ اپیل ہوئی اپیل میں جناب سپیکر وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ اجازہ دی کہ آپ ٹرائل ڈیکلئر کر سکتے ہیں پر آپ اس کا فائنل ورڈکٹ نہیں دے سکتے ہیں سو لہٰذا آپ کے یہاں سے اس ہاؤس سے ہم لوگے اس ہاؤس کے ذریعے ہم لوگے چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل مکمل کر لیا جائے اور اس کے بعد سپریم کورٹ انٹوین کر کے وہ جسٹس کرے کہ ان کو جیل کی طرف یا جدر بھی اکویٹ ہوتے ہیں تو وہ اکویٹ ہوں اور جسٹس مست پریویل اور ملٹری کسٹڈی سے ان کو امیجرٹی بازیاب کرانا کرایا جائے بہت شکریہ